پانی میں مچھلی کی تیرا کی ایک عام چیز ہے پھر بھی کیا آپ نے کسی ایسی مچھلی کے پارے میں سوچا ہے جو اڑ بھی سکتی ہو جی ہاں ایک مچھلی ایسی بھی ہے جو اڑ سکتی ہے آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ یہاں ایک قسم کی مچھلی ہے جس کا نام گرنائی فیش یعنی اڑنے والی مچھلی ہے اور یہ پچاس میٹر انچائی تک اڑ سکتی ہے جو چاروں طرف نمائی نظر آتی ہے گرنائی مچھلی زیادہ تر گھر سمندروں میں رہتی ہے کچھ گرنائی مچھلیوں کا دو سو میٹر تک اڑنا بھی ارکارڈ کیا گیا ہے اور یہ واقعی حیران کن ہے اس کا سائز تقریباً 12 سے 20 انچ ہوتا ہے گرنائی مچھلی کا وزن عام طور پر ایک کلو گرام کے قریب ہوتا ہے کھانے کے لیے یہ چھوٹی مچھلیوں پودوں اور لا محدود جانداروں پر انحصار کرتی ہے اور عام طور پر گھاس یا کچھرے کے ٹھیر میں انڈے دینے کے لیے سمندر کے کنارے چلی جاتی ہے خدا کی طرف سے دی گئی اس حیران کن قسم کی مچھلی کا سائنسی نام موبلا بیم یا فیلائنگ بیم ہے اور یہ خلیج کلفورنیا کے مختلف مقامات پر پائی جاتی ہے اس اڑن مچھلی کو ان گریزی میں فیلائنگ فیش کہتے ہیں ان مچھلیوں کی قسمیں ہوتی ہیں ان میں سے بعض مچھلیوں کے دو پر اور بعض کے چار ہوتے ہیں جب یہ مچھلی ایک سکڑ میں پچاس بار تک اپنی دم ہلاتی ہے تو پانی کی سطح سے اوپر اٹھ جاتی ہے تب اس کے جسم کے دونوں طرف کے بڑے بڑے پر پوری طرح پھیل جاتے ہیں اور اسے ہوا میں تھیرنے کے لیے قائم رکھتے ہیں عام طور پر یہ مچھلیاں پانی کی سطح کے قریب اٹھتی ہیں اور چھے فٹ سے زیادہ اوپر نہیں اٹھتی لیکن رات کو اکثر ایسا ہوا کہ بعض مچھلیاں سمندری جہاز کے عرشہ پر آ کر گیریں جو پانی کی سطح سے بیس فٹ انچا ہوتا ہے اس مچھلی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنے دشمن سے بچاؤ کے لیے پانی سے باہر نکل کر اڑنا شروع کرتی ہے اور تقریباً چار سیکنڈ تک پانی سے باہر رہتی ہے پھر آکسیجن کے لیے پانی میں ڈکی لگاتی ہے اور پھر اڑتی چلی جاتی ہے اسی لیے اس کا نام فلانگ فش پڑ گیا ہے اس مچھلی کا تعلق ایگزو کوٹائی ڈائی فیملی سے ہے ان کے بڑے ہوئے فن انہیں ہوا میں تیرنے میں مدد دیتے ہیں کیونکہ ان کی پرواز پرندوں کی پرواز سے یہ اکثر مختلف ہوتی ہے کیریبین ملک باربادوز کو کڑن مچھلی کی سرزمین کا حج جاتا ہے اور یہ وہاں کی قومی علامت بھی ہے اس کی عوض عمر پانچ سال تک ہوتی ہے اس کے طاقتور پر اسے دو سو میٹر تک کی پرواز مہیا کرتے ہیں جس کی رفتار 35 کلومیٹر فی گھنٹا ہو سکتی ہے یہ عمومن بڑی مچھلیوں کا شکار ہونے سے بچنے کے لیے پرواز کرتی ہیں مگر پرواز کرتے ہوئے سمندری پرندوں کا بھی شکار بن جاتی ہیں تو دوستو ویڈیو گھنٹ تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ جاتے جاتے اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دوائیں مگر پرواز کرتے ہیں